اسلام علیکم دوستو آج ایک دبا پر چند اہم معلومات اور اپڈیٹ کے ساتھ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان ایرلین یعنی پی آئین نے سعودی عرب کی تین سٹی کے لیے تیس پیسٹ ڈسکاؤنٹ آپر کا اعلان کیا ہے اس تیس پیسٹ ڈسکاؤنٹ آپر میں ریاض دمام خسیم شامل ہے یہ آپر دس جون سے لے کے اٹارہ جون کے مابین بک ہونے والے ٹکٹ پر افلائی ہوگا تیس پیسٹ ڈسکاؤنٹ کا مطلب کہ اگر ٹکٹ کا قیمت ایک لاکھ ہے تو ستر ہزار پر ملے گا اگر پچہ ہزار ہے تو پینتیس ہزار روپے کا ملے گا یہ پاکستان سے آنے والے پلائیٹو پر لاغو ہوگا آج جو سعودی مجھے ہزارہ کے اجلاس میں ایک اہم پیسلہ ہوا ہے جس میں ریزرویشن یعنی ائر ٹکٹ پر آنے والے ٹکس کی خاتمے کا مطالبہ کیا گیا جس میں ٹکٹ کینسلیشن پیس سٹ سیلیکشن پیس یعنی موڈیپیکشن پیس وغیرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا خیال ہے کہ اگر آپ ٹکٹ تبدیل کر رہے ہو یا سٹ تبدیل کر رہے ہو یا موڈیپیکشن کر رہے ہو تو اس پر سو سے لے کے دو سو ریال تک پیس ہے جس کی خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اور آئندہ دنوں میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اسی طرح سعودی مجلس وزراء نے آج ایک اور ٹکس ختم کیا مجلس وزراء کا اجلاعات حادم حرمین شریپین کے سربراہیوں میں ہوا جس میں سعودی عرب حج تک آنے والے جتنے بھی مواشی ہیں اس پر حکوم کے طرف سے جو ٹکس لگتا ہے اس کو خاتم کر دیا حج تک جتنے بھی مواشی سعودی عرب قربانی کے لئے آ رہے ہیں حج کے لئے آ رہے ہیں عام لوگ کے لئے آ رہے ہیں اس پر کسی قسم کا ٹکس نہیں ہوگا جس سے قیمتوں میں خاترخواہ کمیائے گی جدہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزدہ ہی کرنے والا سعودی مواطن گریبتار جو کہ ویڈیو میں وہ غلط الفات استعمال کر رہے تھے اور ساتھ میں کچھ لڑکیا بھی بیٹی تھی جو کہ سے گرے ہوئے حرکات بھی کر رہے تھے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عامل قائم کرنے والے اداروں نے جدہ سے گستہ ہی کرنے والے سعودی مواطن کو گریبتار کر لیا سعودی مرون نے اپ ڈیٹنگ کیا ہے ریڈ اشارے کے مطالق اگر کسی نے بھی اشارہ ہمرا یا ریڈ اشارہ کراس کیا تو اس کو چیہزار ریال تک مخالفہ ہوگا تینہزار سے سٹارٹ ہے اس کا کنڈیشن دیکھا جائے گا جو کہ چیہزار ریال تک جا سکتا ہے سعودی وزارت داہلیہ نے جگہ کا لسٹ چاری کیا ہے جس میں اگر غیر ملکی یا سعودی مواطن احرام میں پکڑا گیا اور اس سطح حج کا پرمٹ نہیں ہے تو اس کا حج بسمہ قانون لاغو ہوگا مدینہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی احرام میں بغیر حج پرمٹ کا گریبتار ہوا منتقہ مرکزیہ جو مین ایریا ہے قطار حرمین ٹرین کا جو سٹیشن ہے اس کی پوٹ پارٹ وغیرہ پر کسی بھی چیک پوائنٹ پر موبائل چیک پوائنٹ پر یعنی جو جگہ جگہ لگتے ہیں اس میں اگر کوئی بھی گریبتار ہوا اس کے ساتھ حج کا پرمٹ نہیں ہے وہ احرام میں ہے سعیام میں تو اس کو حج بسمہ تصور کیا جائے گا ساتھ میں دس زیادر یال جرمانہ بھی ہوگا آج غیر ملکی امال کو سعودی ربی کسی جگہ میں کسی سٹی میں کانہ دینے والا سعودی مواطن کا ویڈیو وائرل هذا کرم الراجل هذا اللہ اسٹر عليه ویوفق واللہ جار اتمنی واحد جورته اللہ اسعد قلبك ویوفقك واللہ اشتغلت خمس سنین محات کرمنا بالكرم هذا اللہ اسعدك